آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام سکرہ کبھی اور گناہوں کو معاف فرما دیں اور جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں الحمدللہ یہ بہت سے جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو عملیات کی دنیا میں انا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی نایاب عمل ہے اس عمل کے ذریعے بہت سے کام آپ کے مکمل ہو سکتے ہیں آپ ان سے بہت سے مدد لے سکتے ہیں اس سورہ کو سورہ کسر تین روز مجزہ جل تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے پہلے روز آپ نے نو سو اکیس بار پڑھنی ہے دوسرے روز آپ نے پھر نو سو اکیس بار پڑھنی ہے اور تیسرے روز بھی نو سو اکیس بار آپ نے پڑھنی ہے تین دن میں زکاعت ادا ہو جائے گی زکاعت یہ زکاعتیں اسگر ہیں اور نو چندی جمعیرات کو اب عمل شروع کیجئے گا اور آپ کے اوپر حصار کرنا لازم ہے حصار لازم کر دیجئے گا اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دیا جائے گا روزی ماہ میں آپ شروع کیجئے گا اگر آپ نو چندی جمعیرات کو شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے پہلے آپ بودھ والے دن پہلی پہلا دن شروع کیجئے گا پھر نو چندی جمعیرات کا دن ہائے گا پہلے نو چندی بودھ آئے گا پھر نو چندی جمعیرات آئے گا آپ نے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے بودھ جمعہ جمعہ کے رات کو بعد نماز عشاء آپ نے بیٹھ جانا ہے اور عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے روزانہ دو رکت نماز نفل زکات کی نیا سے پہلے ادا کرنی ہے اور تین دن کے بعد ختم نیاز کروانی ہے ٹھیک ہے ختم بھی آپ نے دلوانا ہے جو بھی آپ عمل کریں گے یہ بہت ہی نایاب ہے خاص کر جو عمل بننا چاہتے ہیں بہن بھائی وہ ان کے لئے تو بہت ہی نایاب ہے اس ختم کے وقت پانی آپ کے پاس بہت سارا رکھا ہو ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کے پاس پانی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر رکھ سکتے ہیں پھر اس پہنی پانی کو جب آپ پر ختم دلوانے لیں گے دعا کروانے لیں گے پھر اس پانی کو محفوظ کر لیجئے گا جو بھی بیماری ہے کوئی بچہ بیمار ہے کوئی مریض بیمار ہے جب آپ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں تو کچھ لوگ آسطہ آسطہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان مریضوں کو آپ دیں جو آپ کے پاس دکھ تکلیف کے لیے آتے ہیں وہاں ان کو کوئی جنات وغیرہ بھی ہو تب بھی ان کو یہ پانی دیں وہاں ایک دن لگے یا ایک ماہ لگے زکاة کے بعد محمود میں آپ کام لے سکتے ہیں چاہے اس کو پورا سال پانی کو رکھ کے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں اگر کہیں بارش نہ ہوتی ہو خوشک سالی ہوتی ہو تو اسی طرح عداد مذکورہ کے جو پانی کو ہے وہاں پر چھڑکا دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جائیں گی وہاں سے خوشک سالی ختم ہو جائے گی اگر کوئی بہت بڑی مشکل عمر پیش آیا ہو تو اس عمر کا حصول لازم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس عمر کا عمر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو پھر آپ نے کہا گناہ سورہ کوسر کو ٹھیک ہے آپ نے ستائیس سو ستائیس سو چون مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اسی روز آپ کو الحمدللہ اسی حقے میں آپ کو کھمیابی ہوگی جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہو کاروبار کی شادی کی یا کوئی گم ہو گیا ہے یا کوئی تکلیف ہے آپ کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور سورہ کوسر کی ذکرات آپ نے ادا کرنی ہے ستائیس سو چون مرتبہ ٹھیک ہے مرتبہ پڑھیں اور اسی روز انشاءاللہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے اسی ہفتے کے اندر اندر آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اگر کوئی شخص سورہ کوسر کی اداعات کے مطابق مرتبہ کر کے کبوتر کی گردر میں ڈال کر ٹھیک ہے بان کر اگر کسی محبوب کی جسے آپ پیار کرتے ہو جیسے جیسے بیوی ناراض ہو کر چل جاتی کچھ بچہ ناراض ہو کر چلتا یہ ماہوں کے لئے بھی ہے بیویوں کے لئے بھی اگر کام کے لئے گائش شریف کے لئے تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گی تو آپ اگر اس کو کبوتر کے گلے میں نقش کو بان کر جو یہ سکرین پر چل جا اس نقش کو بان کر اگر آپ اڑا دیتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ پر جو بھی چاہنے والا ہوگا یا کوئی بیٹا ہوگا یا بیوی ہوگی یا آپ کو شوہر ہوگا بہت سے رشتدار ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں اگر ان کو بھی بلانا ہو تو آپ اس طرح اس کو کبوتر کی گردر میں نقش کو بان کر تو آپ اس کو اڑا دیں تو جب جیسے ہی کبوتر رولے گا وہ شخص وہ جو کوئی بھی ہوگا آپ کا عزیز ایسے دیوانا ہو جائے گا بچائن ہو جائے گا بس اس کو آپ کے سوار کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو لازمان آپ یہ عمل کیجئے گا پر ایک بہت ہمیشہ یاد رکھے گا شرائط کا خیال رکھے گا میں غلط کام کے لئے کبھی بھی اس کا نہیں مشورہ دوں گے یہ آپ کو اس کا سواب اور نقصان آپ کے اوپر ہے اگر آپ چاہیں تو گناہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو موقع ہیں وہ رخانیت کے حامل ہیں ٹھیک ہے میری چاہتی کہ ان سے زیاد مجائز کام لیا جائے ورنہ نقصان ہوگا مجائز حورتوں سے اس موقع کو حاضر کیا جائے سواب کو آپ کے چاہنے والوں کو بلال آئے تو جیسے بیوی کا روٹ جانا اکسدف ہے زدہ شہر کا روٹ جانا شہر کا خامن کی طرف سے دل خراب ہو جانا ٹھیک ہے تو بیوی جو انسی ہے اس کو اپنے شہر کو منانے کے لیے یہ استعمال کر سکتی ہے شہر بھی کر سکتا ہے والدین بھی کر سکتے ہیں بیٹے بیٹیوں کو منانے کے لیے ماں باپ کو منانے کے لیے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بشرت اس غلط کام نہ استعمال کیا جائے ٹھیک ہے اس طرح اس کو جیسے ہی آپ گلے میں جو اس سکرین پر نقص چل رہا ہے اس کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیں آج میں نے آپ کو پانچ چھے طریقے بتائے ہیں اس صورت کی فضائے بتائے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنے خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو ضرور دعا میں یاد رکھتی ہوں اسی کے ساتھ میرے چینل کو سسکر کریں نہ گولیں شیئر کریں لائک کریں کمرز کریں تاکہ میری فونس آئی ہو سکے اجازت دیں اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ بسم اللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معافرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو سفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیع وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو نیا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو سفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر کی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی بتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس ایسا کرنا ہے وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بین کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبان عوض بللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم بیسے فیس بھی اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ باک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ باک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ باک رحمت نازل ان کے پر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل دنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تقیدیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیچواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیچواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک اب تک جو کارجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت آسانی ٹھیک ہے حدیعہ ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جب تہہے دیل سے اپنے سسکائبر کا خواست کو شکریہ رہا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو آکٹوف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرف بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرس پرس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو آرف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حقوں سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کی عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے عرم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیف میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں ایک میری بہن نے مجھ سے بات کی تھی اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہن بھائیو نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے ایک تمام پریشان دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ ایک اچھی کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سابق یاد رکھیں اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان عجیم بسم اللہ حر وحبان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی تو بلکل نہیں پہنی موسے جو لیدر کے بنی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب ابلہ ہوا مطلب کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا ہے تاکہ آپ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائع منبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے مغرب کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے اسی طرح آپ میرے جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائق نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ پہ بتایا تھا کہ جو جادو ی اگر بتی ہے جو مقلعات پری ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو کھینج دیا روحوں کو کھینج دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ قدی گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں پہلے بھی میں کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نزول ہوتا ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا عمل ہدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر ہدیہ اپنی عمل کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہے کیسے اس کی ذکار دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے آپ لوگوں کا جو اپنی شرائط نمبر چھ بتاتی ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو رجعت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمد اللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کی بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عمل یا دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ کو عمل ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے بتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ٹھیک عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جیتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دور دور تک حسار سے قائم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پنچھ سکتی اس عمل بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک اب شرائط جو میں آپ بتانے لگی ہوں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر کسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شراب ہر کسی سوفٹ ریم اور بیرز ویرہ ہر چیز تو ویرہ ہر چیز تو جو سوفٹ ریم بھی ہیں کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پریز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ اپنی علم میں اضافہ کر کر کے امنیات کے دنیا میں کردم رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مکنت اسی اگر بھٹی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتا رہا ہے اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو تی سی کے نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ بتا دیا جائے گے آپ وہ سے جب ہمیں بتائیں گے یا ہدیہ پوسٹ کر دیں گے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تعویز کو آگمی جلانا ہے تو حاضرات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئی ہیں اس کو نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے جانے کو سسکر کریں